احتیاطی تدابیر لوگوں کو بتانی چاہیے جہاں جہاں جس جس مرحلے میں لوگوں کو ضرورت ہو رہنمائی کی ماہرین کو وہ رہنمائی کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو نا امید ہونے سے بچایا جائے ایسی باتیں معاشرے میں نہ پھیلائی جائیں جو نا امیدی کا سبب بنیں لوگوں کو امید بھی دلائی جائے ان کی توجہ رب رسول کی جانب بھی کی جائے انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ تم نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے نہ تم نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بڑھا کیا نہ اپنی مرضی سے تمہارے پاس صحت تھی جی سے رب کریم نے پہلے نوازہ تھا وہ اب بھی نوازے کرے لوگوں کی امیدوں کو نہ توڑا جائے مایوسیاں نہ پھیلائی جائیں پریشانیوں کو مزید نہ بڑھایا جائے اچھی امید اچھی خبر اچھا پیغام آپ احتیاطی تدابیر ضرور بتلائے اور لوگوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ خوب احتیاط کا مظاہرہ کریں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کہیں مایوسی نہ پھیلائیں کہیں خوف میں مبتلاہ نہ کریں لوگوں کے آساب پر سواری نہ کریں کسی جگہ کا بھی کوئی ایسا محول نہ بنائیں کہ جس سے یوں معسوس ہو کہ انسان کرب میں آ گیا وہ ڈگمگانے لگا ہے اس کی سوچیں لڑکھلانے لگی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امید دلاتے تھے بڑے بڑے گناہگار جب آکے سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد ہو گئی گناہ کرنے والی نافرمانی کے آخری درجے تک پہنچ گئے حکم کیا ہے تو حضور فرماتے تھے تم کلمہ پڑھو تمہارا رب تمہیں معاف کر دے تم کلمہ پڑھو اللہ تم پہ رحم فرمائے گا اللہ تمہارے لئے یہ آسانیہ کرے گا بڑے بڑے غریب لوگ جب دروازہ رسول پہ آتے تھے تو حضور ان کے لئے ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے کہ اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا تمہیں اللہ نواز دے گا تمہارے لئے یہ آسانیہ کر دے گا اور پھر جب بڑے کمزور لوگ بڑے بیمار لوگ بڑے مجبور لوگ وجود نقاحت سے چور چور ہو گیا اس طرح کے لوگ جب آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی امید دلا دیتے تھے ان کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر والا معاملہ فرما دیتے تھے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرمانے لگے کہ میں اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھے یوں لگا کہ اب اس بیماری سے اٹھ نہیں پاؤں گا شاید اس بیماری سے میں انتقال کر جاؤں گا اب میرے لئے شاید مشکل ہو جائے مزید آگے بڑھنا ہاں فرماتے ہیں میری ایک بیٹی تھی تو میں نے یہ ذہن بنایا کہ میں وسیعت کر دوں اپنے مال میں سے کچھ اللہ کے رستے میں دے دوں کچھ بیٹی کو دے دوں میں نے صحابہ کرام علیہ وردوان سے گزارش کی کہ کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرے کہ آپ کا غلام تکلیف میں ہیں اگر نظر کرم ہو جائے اگر رحمت کی نظر ہو جائے چیر ہویا میں نتر لے لیندیاں کدی موڑ میرے والواگاں خواب میری وچ ایک وار جیاں میں میں ساری عمر نہ جاگاں حضور اگر میربانی فرمائیں تشریف لے آئیں حضرت سعید بن ابی وقاز فرماتے ہیں لاجپال محبوب تشریف لے آئے کرم نوازی فرمائی تو حضور کو دیکھا میں کئی دنوں کا بیمار تھا تو میری آنکھیں برس پڑی میں رو پڑا میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس بیماری سے اٹھ نہ سکوں ایک ہی بیٹی ہے میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا بہت سارا مال اللہ کے رستے میں خیرات کر دوں تو حضور علیہ السلام نے مجھے وسیعت کے بارے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں لیکن قربان جاؤں میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہو پاتا تھا میری ٹانگیں کامتیں تھیں لیکن جب سرور کائنات علیہ السلام سے میں نے ارز کی حضور اب شاید بچنا سکوں گا اس بیماری سے چلا جاؤں حضور نے امید دلائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی تو تمہاری وجہ سے اللہ اسلام کا نفع کرے گا کفر کا نقصان کرے گا ابھی تو بڑا کام کرنا ہے اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے فرمایا تم اپنے آپ کو مضبوط کرو قلبی طور پر حضرت سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں وہ حضور کی باتیں تھیں کہ میرے لیے قوت تھی وہ ایک طاقت تھی وہ ایک ایسی توانائی تھی جس نے میرے وجود میں حرارت پیدا کر دی فرماتے ہیں کہ وہ بہت ساری دوانیاں جو کام نہ کر سکیں وہ قریب محبوب کے چند جملے کر گئے حضرت سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں حضور تو تشریف لے گئے میں کئی جنہوں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی زہر کی ازان ہوئی تو میں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے نماز ادا کی تو یاد رکھیں کہ مایوسی نہیں پھیلائیں احتیاطی تدبیر بتائیں لوگوں کو اگاہی ہونی چاہیے ماہرین اطبا ڈاکٹرز کے مشورے پر صحیح طور پر پبندی کے ساتھ سختی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے پر توجہ تو اللہ کی جانب رکھنی ہے نا ہمیں امیدیں تو رب سے وابستہ کرنی ہیں نا اہل ایمان کا شیوہ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے